موسیقی وزیر خارجہ ایس جی شنکر اور وزیر مملکت بھی مولی دھرن نے ساتھ وی رائے سنا رائے لوگ سے کیا خطاب اجلاس علیہ دائی ڈاکٹر جی شنکر نے لگزنبر کے وزیر خارجہ جان ایسل بونڈ اور نیترلینڈ کے وزیر خارجہ ووپ کے ہوئی کسٹرسی کی ملاقات لیتوانیا اور نوروی کے وزیر خارجہ بھی آج وزیر خارجہ ایس جی شنکر سے کریں گی ملاقات اطلاع تنشریات کے وزیر انوروارک سنگھ ٹھاکو نے نئی دلی میں نیت فلکس کتاب ان سے شورٹ ویڈیو میوزیم آزادی کی امرت کہانیا کیا لانچ انوروارک سنگھ ٹھاکو نے کہا کہ یہ ایک مضبوط اور دور تک چلنے والا حسم چھوٹا جس سے عام آدمی کو ملے گی ترقیب نیت فلکس خواتین کی بایختیار کاری اور محولیات سمیت سماجی موضوعات پر بنائے گا پروگرام اب چھے سے بارہ سال کے بچوں کو بھی مل سکے گا کرونا مخارف ٹی کا بھارت کے ڈرکس کنٹرول اور جنرل ڈی سی آئی نے اس کے لیے بھارت بائیو ٹیک کی کو ویکسین کو دی منظوری چھے سے بارہ سال کے بچوں کو بائیولوجیکل ای کی کاربو ویکس اور بارہ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو زائیڈ سکیڈیلا کی کرونا ویکسین زائی کو وڈی کی دی جائیں گی تو خوراک دنیا کے سب سے امیر شخص ایلون مسک نے سوشل میڈیا کمپنی ٹویٹر کو چوالیس ارب ڈالر میں خریدا ایلون مسک نے کہا بولنے کی آزادی ایک کام کاجی جمہوریت کی ہے بنیاد اقوائے متحدہ کے سیکریٹری جنرل آنٹینیو گوٹریز آج موسکو کے اپنے دورے پر روسی صدر ویلادی میر پوتین کے ساتھ کریں گے ملاقات روس کی وزیر خارجین تصادم کو لے کر وارننگ کی جاری وہیں امریکہ نے یوکرین سفارت خانے کو پھر سے کھولنے اور فوجی امداد کا کیا بنگلورو میں جاری کھیلوں انڈیا یونیورسٹی کیمپس میں آج چوتھے دن تیراکی میں شبھم دیا گوڈے نے جیتا اپنا تیسرا گول مانل وہیں مردوں کی سو انٹو چار میٹر فری سٹائل میں نظر آیا میزبان چین یونیورسٹی کا دب دبا آداب ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ریش مفاروقی آئیے تفصیل سے خبروں پر نظر ڈالتے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے شبھگری تیرتی یاترہ کی نبیوی سالگیرہ اور برہم ویڈیالے کی گولڈن جبلی کی سال بھر جاری رہنے والی مشترکہ تقریبات کے افتتاحی پروگرام میں حیصل لیا وزیراعظم نے اس موقع پر سال بھر جاری رہنے والی مشترکہ تقریبات کے لوگوں کا اجرہ کیا شبھگری تیرتی یاترہ اور برہم ویڈیالے دونوں کا آغاز عظیم سماجی موصلے سری نارائن گروہ کی سرپرستی اور اہنماؤں سے ہوا تھا شبھگری تیرتی یاترہ ہر سال تیز دسمبر سے یکم جنوری تک تین دنوں کے لیے ترونند پورم کے شبھگری میں منعقد کی جاتی ہے یہ یاترہ کچھ عقیدت مندوں نے انیس سو تیس میں شروع کی تھی لیکن اب یہ جنوبی بھارت کی اہم تقریب میں سے ایک بن گئی ہے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مند بلا تفریق ذات پاتھ عقیدہ مذہب اور زبان کے شبھگری یاترہ میں شرکت کے لیے آتے ہیں برہم ویڈیالے اسری نارائن گروہ نے شبھگری میں قائم کیا تھا برہم ویڈیالے اسری نارائن گروہ کے کام اور دنیا کے تمام اہم مذاہب کے گرنٹوں سمیت بھارتی فلسفے پر سات سالہ کورس کراتا ہے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ تیرت دانم کے نبی سال کا سفر نہ صرف کسی ادارے کا سفر ہے بلکہ مختلف ادوار میں بھارت کے تصور کا سفر بھی ہے تیرت دانم کی نبی سالوں کی یاترہ اور برہم ویڈیالے کی گولڈن جوبیلی یہ کیول ایک سانستہ کی یاترہ نہیں ہے یہ بھارت کے اس ویچار کی بھی امر یاترہ ہے جو الگ الگ کالکھن میں الگ الگ مادھیموں کی جریے آگے بڑھتا رہا ہے بھارت کے درشن کو جیونت بنائے رکھنے میں بھارت کے اس اجھاتمی اور ویڈیانی وکاس یاترہ میں کیرلانکہ نے ہمیشہ اہم یوگدان نبھایا ہے اور ضرورت پڑھنے پر نیترطو بھی کیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ورنسی کے شیفنگری سے لے کر ورکلا کے شیفگری تک کے تیرت اسثان صرف عقیدت کے مراکس نہیں ہے بلکہ یہ ایک بھارت شریشت بھارت کے جذبے کو بیدار کرنے والے ادھارے ہیں ورکلا کو تو صدیوں سے دکشن کی کاشی کہا جاتا ہے کاشی چاہے اتر میں ہو یا دکشن میں بھارنسی میں شیف کی نگری ہو یا ورکلا میں شیفگری ہم سبھی بھارتیوں کے جیون میں بشے ستھان دکھتا ہے کہ ستھان کیول تیرتھ بھر نہیں ہے یہ آستہ کے کیندر بھر نہیں ہے یہ ایک بھارت سوشت بھارت کی بھاونہ کو ایک پرکار سے اس کا جاگرد پرتشتان ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کی تحصیبیں مذہب سے ہٹ کر مادیت کی طرف چلی گئیں جبکہ بھارت میں ایسا نہیں ہوا دنیا کے کئی دیش کئی سبھیتائیں جب اپنے دھرم سے بھٹکیں تو وہاں ادھیاتم کی جگہ بھوٹک باد نے لے دی کھالی تو رہتا نہیں ہے بھوٹک باد نے بھر دیا لیکن بھارت کچھ الگ ہے بھارت کے روشیوں بھارت کے مونیوں بھارت کے سنت بھارت کے گروہوں نے ہمیشہ بیچاروں اور بیہواروں میں نیرنتر شودھن کیا شونسودھن کیا اور سموردھن بھی کیا وزیراعظم نے کہا کشور نارائن گروہ نے جدیدیت کی بات کرنے کے ساتھ بھارتی سخافت اور اس کی اقتار کو تقویت بخشی نارائن گروہ نے ہاتھ دنکتہ کی بات کی لیکن ساتھ ہی انہوں نے بھارتی سنسکرطی اور ملیوں کو سمرد بھی کرنے کا نیرنتر کام کیا انہوں نے سکشہ اور ویجیان کی بات بتائی لیکن ساتھ ہی دھرم اور آستہ کی ہماری ہجاروں سال پورانی پرمپرہ کو گوھر بڑھانے میں کبھی پیچھے نہیں رہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سماجی مسئلی نارائن گروہ نے ہمیشہ سامنے والے شخص کو سمجھ نی کی حدود پر عمل کیا جس پل ہم کسی سے بہت کرنے لگ جاتے ہیں تو اسی پل سامنے والا بیقتی اپنے پخش کے لیے ترک بیترک کترک سب خوش کر پروس دیتا ہے لیکن جیسے ہی ہم کسی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں سامنے والا بیقتی ہمیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے نارائن گرو جی نے بھی اسی پرمپرہ کا اسی مریادہ کا ہمیشہ پاند کیا وہ دوسروں کی بھاؤنا کو سمجھتے تھے اور پھر اپنی بات سمجھانے کا پیانس کرتے تھے پی اے موطی نے کہا کہ نارائن گرو جی کی ایک ذات ایک مذہب ایک خدا کی بکار حب بولوطنی کی جذبے کو روحانی بلندی عطا کرتی ہے سری نارائن گرو نے ہمیں منطر دیا تھا او رو جان تھی او رو مثم او رو دیو منوش انہوں نے ون کاش ون ریلیجن ون گوڑ اس کا آوان کیا تھا اگر ہم نارائن گرو جی کے آوان کو بہت گر تا سے سمجھے اس کے بھی تر چپے سندیش کو تو پائیں گے کہ ان کے اس سندیش آتما نربھر بھارت کا بھی مارگ بنتا ہے ہم سبھی کی ایک ہی جاتی ہے بھارتی اتا ہم سبھی کا ایک ہی دھرم ہے سیوہ دھرم اپنے کرتویوں کا پانن ہم سبھی کا ایک ہی اشور ہے بھارت ہماری کامیابیا آلمی ہونی چاہیے آج ہمارے منیشوں نے جو مارگ دکھایا تھا آج بھارت ان لکشوں کے قریب پہنچ رہا ہے اب ہمیں نئے لکش گڑنے ہے نئے سنکل پہ لینے آج سے پچیس سال بات دیش اپنی آجادی کے سو سال منائے گا اور دس سال بات ہم تیر تدانم کے سو سالوں کی یاطرہ بھی اس کا بھی اتصال منائے گے ان سو سالوں کی یاطرہ میں ہماری اپلبدیاں ویشوک ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمارا ویجن بھی ویشوک ہونا چاہیے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ یوکرین اور روس کے حوالے سے بھارت کا موقف بلکل واضح ہے نئے دلنے میں رائیسنہ ڈیالوگ کے ساتھوے ایڈیشن کے دوسرے دن ٹاؤن ہال پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ ہماری ترجیحات مختلف ہیں اور یہ فطرین ہیں انہوں نے کہا بھارت نے یوکرین میں تشدد کے خاتمی کی اپیل کی ہیں اور دونوں ممالکوں مذاکرات کی طرف لوٹ نا چاہیے اور قوم کے خود مختاری پر زور دینا چاہیے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ تمام ممالک اپنے مفادات کے مطابق صحیح توازن چاہتے ہیں اور ابھی حال میں افغانستان کرونا اور یوکرین جیسے حالیہ واقعات کا دنیا پر اثر پڑا ہے جیسے ہم 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 ڈاک 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 موسیقی وزیر خارج نے ہند بیرول کا اہل خطے پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ بہرے ہند کے ممالک کو ایک کمیونٹی بنا کر ایک دوسری کے ساتھ شراکہ داری کا مقصد رکھنا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں دور دراز ممالک کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے موسیقی Bراہ موسیقی العزاء بلاقی موسیقی سلام 给我 در rencontر موسیقی موسیقی وزیر خارجہ نے کہا کہ خود کفالت صرف اپنی صلحیتوں کو بڑھانے تک محدود نہیں ہے بلکہ ان صلحیتوں سے دنیا کی فلاح و بہبود بھی ہونی چاہیے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت گندم سمیت ذریعی مسنوات کی برامداد بڑھا کر عالمی کمی کو پورا کر سکتا ہے لیکن اس مطالق رکاوٹوں کو دور کرنے میں عالمی تجارتی تنظیم مدد کر سکتی ہے موسیقی india can make a difference today by stepping in in terms of export of agricultural commodities especially wheat and that is the case we are trying to see how we can supply more wheat to meet global shortfalls there are of course some constraints here which is that what we have in terms of public stocks there are wto limits on on trading with those stocks but this is a very unusual situation so we we hope that the wto would look at it in that manner اور وزیر خارجہ ایزی شنکر نے لگزمبر کی وزیر خارجہ جان ایسل بانڈ سے ملاقات کی انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ لگزمبر کی وزیر خارجہ جان ایسل بانڈ سے مل کر خوشی ہوئی ہمارے دو طرفہ تعاون خاص طور پر مالیات اور صحت کے شعبے میں پیش رفت پر بھی بات ہو گئی ہے اور یوکرین تنازع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ ایزی شنکر نے نیدر لینڈ کے وزیر خارجہ ووپ کے ہوئی کسٹرہ سے ملاقات کی ایزی شنکر نے ٹوئٹ کیا کہ نیدر لینڈ کے وزیر خارجہ ووپ کے ہوئی کسٹرہ سے مل کر خوشی ہوئی پانی اور زراد سمیت دو طرفہ تعاون پر مفید بات چیت ہوئی ہند بھر القاحل میں چیلنجوں اور یوکرین تنازع کے بارے میں بھی بات ہوئی اور امور خارجہ کے وزیر مملکت وی مولی دھرنے رائسنا ڈائلوگ کے دوسرے دن نیو سیونٹی فائف انڈیا ایٹ اپروچز فورن پولیسی کی موضوع پر استقبالیا خطاب کیا اپنے خطاب میں کوویٹ کے خلاف لڑائی یوکرین میں فسے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے آپریشن گنگا سمیت کئی موضوعات پر بحث ہوئی انہوں نے کہا کہ بھارت کی آزادی کی پچھتر سال ہو چکے ہیں ایسے میں بھارت خارجہ پولیسی کی تعمیر کے ایک متحرک مرحلے میں داقل ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے بھارت زیادہ سے زیادہ علاقائی اور عالمی ذمہ داریوں کو سمحلنے کی طرف آگے بڑھے گا اس کا ویشن ملک میں ترقی سے متعلق ترجیحات کی شکل لیتا رہے گا ایسے میں بھارت زیادہ سے زیادہ کی طرف آگے بڑھے گا اس کا ویشن گزیر کا بھی شکل لیتا رہے گا اس کا ویشن گزیر کا بھی شکل لیتا رہے گا امور خارجہ کے وزیر مملکت وی مولی دھرہ نے کہا کہ خارجہ پولیسی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے اور بھارت میں خارجہ پولیسی کے مسئلے پر مقامی سطح پر بحث ہو رہی ہے پر مجھے پولیسی کی شروعات گزیر کا ایک ترجیحات کی طرف آگے گزیر کا ایک اپنید یہ بہترلی لیتا رہے گزیر کا ایک اپنید اور اطلاع تنشریات کے مرکزی وزیر انراراک سنگھ تھاک انہیں نئی دلی میں نیٹ فلکس کے تعاون سے بنی شورٹ ویڈیو میوزیم آزادی کی امرت کہانیوں کو رانچ کیا ملک بھر میں آزادی کا امرت محضب کے تحت مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے ہم سب اور خاص طور سے نوجوان نسل کو آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے بارے میں جانکاری مل رہی ہے ملک بھر میں ہو رہے پروگرام اسے بھارت کی شاندار تاریخ کے بارے میں جاننی سمجھنے کا موقع بھی مل رہا ہے ساتھ ہی نوجوان نسل میں وطن کے جذبے کو گہرہ کرنے کے لیے بھی یہ پروگرام کافی اہم ہے اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے تلات انشریات کے مرکزی وزیر انراک سنگ تھاکو نے کہا کہ نیٹ فلکس کے ساتھ یہ ایک مضبوط اور دیر تک چلنے والا سمجھوتا ہے اور یہ عام آدمی کی حوصلہ افسائی کرے گا ملک بیر میں جاننی کی جاننی کی حوصلہ اٹھیک کی حوصلہ اٹھیک کی حانیہ اور لہا ساتھ نکل کچھ بہلا اور کی بایلے ملک بکنا ہوں اور فرمانی کی حوصلہ اٹھیک جاننی کی حوصلہ اٹھیک ہوتی ہے ہمارے پھر شکریہ اگر بارش،رکات آرکار کنمات موجود ، پر ایمانان کا بارش رفت کمارج کسیرتا ہاتھ سبید ہے ٹریک ہے، سکیتہ میں ہشتاً شکریہ ایکس طریق، کام پر ایمانات طریق کا سوری ٹھیک ہے؟ طریقہ پر ایمانات انتظار میرے توساد کی روچھتی ایکسے دوسریتی اور ساتھی انہوں نے کہا کہ Netflix کی short filmیں دوردرشن پر بھی دکھائی جائیں گی Netflix will be producing two minute short films made for the Ministry of Information and Broadcasting which shall be shared on through social media platforms and broadcast on دوردرشن network the first set of videos is of women narrating their experiences in breaking the glass ceiling they are demonstrated as forces of nature as they speak about what Ajadi means to them however they have one thing in common they have fought against all odds to achieve their goals these videos are made in a manner to inspire more and more Indians to fulfill their dreams to celebrate Ajadi Kamrit Mohassab the Ministry of Information and Broadcasting and Netflix will continue to partner to organize training workshops and master classes to encourage filmmakers in India to create inspiring content on various topics in continuation of Ajadi Ka Amrit Mohassab اس موقع پر اطلاع تھانوشریات کے سیکریٹری اپور وچندر نے کہا کہ نیٹفلیکس کے ساتھ تعاون سے آج تین شورٹ فلموں کا افتتاح ہو رہا ہے تین محلائیں جنہوں نے بہت کچھ کر کے دکھایا ہے ان کی ہم دو منٹ کی فلمز آج لانچ کریں گے جو کہ نیٹفلیکس نے آزادی کا عمرت محصف کے اپلکش میں گومن ایمپاروینڈ سیریز میں پہلی بار جو شروع کری ہے پہلی بار جب افی جب ہمارا گوہ پچھلے ورش میں ہوا پہلی بار ہم نے او ٹی ٹی کو چملت کیا اپنے افی کے اندر اور نیٹفلیکس نے بھی افی کے اندر بہت بڑا یوگدان کیا انہوں نے دو فلمیں وہاں پر پریمیئر کریں دھماکہ فلم انہوں نے پال انڈیا پریمیئر کیا اور پاور آو دو ڈاگ اس کا بھی انڈیا پریمیئر وہاں پر کیا گوبلنز انسٹیوٹ کا وہاں پر انہوں نے ماسٹر کلاس کریں اور ہمارے ساتھ ایک کولیبریشن ایگریمنٹ ہوا جس کا آج پہلی کڑی ہے جس کے اندر ہم یہ تین فلمیں آج جن کا ویموچن ہو رہا ہے اور سولہ یوٹیوب چینلز اور ویپ پورٹلز پر لگی پابندی پر اطلاعاتوں نے شریعت کی وزیر انوراک سنگھ شاہ کو نے کہا کہ بھارے سرکار ازاری رائے کی آزادی کی حق میں ہیں لیکن کسی کو بھی ملک کو گمراہ کرنے کا احق نہیں ہے شدار ہے بھائے فلانے کا اور جھوٹی خبریں فلانے کا کسی کو بھی ادھکار نہیں ہے جو راشت کی ایکتہ اور اکھنٹہ کے لیے جو نوٹی بنے جو دوش پرچار کرے ہم نے پہلے بھی کہا تو اس کو نیموں کے انسار اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اور ایک بار پھر بھارے سرکار نے سولہ ایسے یوٹیوب چینلز اور پورٹلز کو بند کرنے کا کام کیا ہے یہ پانچمیں بار ایسا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کے کروڑوں ویوز تھے اور اس سے سماج میں ناکرات مکتہ فلانے کا دوش پرچار کرنے کا جو پریاز کیا گیا اس کے خلاف یہ کڑی کاروائی ایک کے بعد دوسری بار کی گئی لاؤڈو سپیکر کے تنازی پر ایک سوال کی جواب میں اطلاع تن شریعت کی وزیر انوراک سنگھ تھاک انہیں کہا کہ قانون کی حکمرانی سب کے لئے برابر ہے انہوں نے سونیا گاندی اور پریانکا گاندی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کیا وہ لمبی چھٹی پر باہر گئے ہیں کیونکہ راجستان میں امن و امان خراب ہو گیا ہے لیکن سونیا اور پریانکا گاندی کو ریاست کی کوئی فکر نہیں ہے نیم قانون سب کے لئے ایک برابر ہونے اور میں تو کئی بار یہ بھی سوچتا ہوں کہ آج کل آخر پریانکا جی اور سونیا جی دیش پہ ہے کہ نہیں راجستان میں نت روچ شرمناک گھٹنائیں گھٹتی ہیں بچی مہلاؤں ان کے ساتھ بلادکار اتیچار کی گھٹنائیں ہوتی ہیں ہتیائیں ہوتی ہیں کونے میں پھینک دیا جاتا ہے کئی دنوں مہینوں تک ان کے اپرادھیوں کو پکڑا نہیں جاتا ہے کیا آخر کار لمبی چھٹی پر سونیا جی پریانکا جی چلے گئی ہیں جیسے راہو جی جاتے ہیں کیا ان کو راجستان میں قانون ویوستہ چرمراتی نظر نہیں آتی ہے میں آشا کرتا ہوں اس کو تھوڑی گمبیرتا سے لیں گے اور سوئی ہوئی راجستان کی سرکار جاگے گی اور بانگلورو میجواری کھیلو ایریا یونیورسٹی کیمپس کی چوتھے دن آج تیرا کی مندل چسم مقابلہ دیکھنے کو ملا ساویتری بائی پھولے پونے یونیورسٹی کے شبھم دیا گوڑے نے اپنا دوسرا گولڈ میڈل جیتا شبھم نے مردوں کے پندرہ سو میٹر فریز ٹائل مقابلے میں تلائی تمکہ جیتا انہوں نے گولڈ میڈل سولہ منٹ اکیس آشاریا نو چھے سیکن میں جیتا خواتین کی چار سو میٹر میڈل میں کالیانی سکسینہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلائی تمکہ جیتا وزیر ویر نرمات جنوبی گجرات یونیورسٹی کی نوجوان تیراک کالیانی نے پانچ منٹ چوبیس آشاریا چار سیفر سیکن کے وقت ساتھ گولڈ میڈل جیتا مردوں کے سو گنا چار میٹر فری سٹائل فائنل جن یونیورسٹی کا دب دب دیکھنے کو ملا جن یونیورسٹی نے تین منٹ چوتیس آشاریا آٹ چھ سیکن کے وقت ساتھ پہلا مقام حاصل کیا انہی یونیورسٹی دوسرے نمبر پر رہی جبکہ کانسی قطم کا پانچاب یونیورسٹی کے نام رہا گجرات یونیورسٹی کے آرین پانچان نے مردوں کی دو سو میٹر فری بٹر فلائی میں گول میڈل جیتا چاندی کا تمغہ جن یونیورسٹی کے تیراک نے اور کانسی کا تمغہ س آر ایم یونیورسٹی کے تیراک نے جیتا تو ناظرین خبرنامے میں فلحالت نہیں اجازت دیں آداب